بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر ہیں ہمارے وزیر داخلہ صاحب وجہ یہ بتاتے ہیں کہ میں تو جناب بچپن سے یہ سیاست کر رہا ہوں لڑکپن کی عمر سے یو خان کے دور سے شروع ہوں انیس سو پچاسی میں میں نے پہلی دفعہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور آٹھ مرتبہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا رکن ہوا اور تقریباً کموں بیش ہر بار وہ کوئی نہ کوئی منسٹری ان کے قبضے میں رہی میں کچھ اور کہنے لگا تھا برحال چلیں وہ قبضے میں رہی اور سب سے زیادہ جو ان کو جو ٹینشن والا جو ان کیا دور تھا جو قابل نفرت دور کہا جا سکتا ہے وہ تھا یہ جب پریزم شرف صاحب کے یہ وزیر اطلاعات و نشریات ہوتے تھے کئی ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے مثال کے طور پر امریکہ کے ائرپورٹ پر ان کو روک لیا گیا دوہزار بارہ میں پھر دوہزار چودہ میں کینیڈا جانے والی جو پی ای اے کی فلائٹ تھی اس سے اتار لیا گیا آف لوٹ کر لیا گیا کیونکہ کنیڈین جو گورنمنٹ تھی اتھارٹیز ان کو ان کے ان پر اتراز تھا اتراز کیا تھا اتراز یہ تھا یا ان پر اتراز یہ ہے کہ یہ اب دیکھیں پھر وہ بات غلط ہو جائے گی میں کروں گا تو اتراز یہ تھا کہ یہ ان کے لشکر طیبہ کے ساتھ جماعت الدعوہ کے ساتھ قریبی روابط ہے یہ امریکہ کو اتراز تھا اسی طرح کا کوئی ملتا جلتا اتراز کنیڈین گورنمنٹ کو بھی تھا اور انڈیا کا ایک دفعہ پرائم منسٹر پریز مشرف کے دور میں آئے تھے تو یہ وزیر مہمان داری تھے تو انہوں نے میرا حال سارک وغیرہ کوئی چکر تھا مجھے جہاں تک میری یاد داشت کام کر رہی ہے تو اس میں انڈیا نے اتراز کر دیا کہ یہ بندہ وزیر مہمان داری نہیں چاہیے اس کو یہ کریڈٹ کے طور پر لیتے ہیں لیکن ان کا یہ الزام تھا یہ کینیڈا امریکہ اور انڈیا کہ یار کہ یہ بسکلی یہ جو تھے نا وہ مجاہدین کے کیمپس وغیرہ بھی ان پر تھام ایک الزام اچھا اب یہ کیوں تھے یہ اس طرح کے کام اس طرح کے جو شیڈی کریکٹرز ہیں وہ اس لیے کہ یہ خود کو کہتے ہیں وہ گیٹ نمبر چار کا پالیٹیشن اور وہ خود کہتے ہیں کہ جی کہ میں وہ کیا جی کہ مطلب کے شباز شریف صاحب اور میری پارٹی ایک ہے تو بسکلی جن دنوں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے دنوں میں جب تھوڑی سی بات پی ڈی ایم والے جو مارنے گرانے دھرنے دینے کی بات کرتے تھے تو بلاول بٹو صاحب جو تھے وہ درمیان والی بات کو کرتے تھے کہ ہمیں یہ والا کام کرنا چاہیے انہاوس چینج لے گئنی چاہیے تو پھر یہ ان کی جو تقریروں کا جو کیا کہتے ہیں وہ میں ان کی تقریروں میں بلاول بٹو زرداری صاحب جن کو یہ پتہ نہیں وہ کیا کیا زومانی باتیں کیا کرتے تھے ان کی لیے تعریفی اور توصیفی کلمات کہتے تھے ادروائز شیخ عشی صاحب پاکستان کی سیاست کا وہ کریکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں میرا خیال ہے کہ شاید سب سے پہلی دفعہ بڑی جو کہتے ہیں کہ نازبہ اور زومانی گفتگو اور ایک عورت کے بارے میں کیا کرتے تھے بینظیر بٹو کے بارے میں اور قومی سمبلی کے فلور کے اوپر کھڑا ہو کے یہ باتیں کیا کرتے تھے ابھی بھی جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ میری کم از کم میری میری جو تربیت ہے وہ اجازت نہیں دیتی میں ہو والی باتیں جو یہ نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے زومانی انداز میں کر جاتے ہیں اگر وہ میں نہیں وہ ریپیٹ کرنا چاہتا بلاول بٹو کے بارے میں تو وہ اپنی جگہ پر ہیں تو میں یہ صرف کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا قابل نفرت کریکٹر ہی ہے اور قابل نفرت کریکٹر ہونے کے باوجود ان کو جو ووٹ پڑ جاتے ہیں یہ قدرت کا کرشمہ ہے اور قدرت جو ہے وہ زمینی خداوں کی قدرت کی میں بات کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے تو جو پچھلا الیکشن تھا اس پہ بھی جو ہے وہ سوچا تھا کہ میں الیکشن نہ لڑوں لیکن نواز شریف نے ایک تقریر میں کہہ دیا تھا کہ اب شیقر چیز جو ہے وہ قومی اسمبلی میں آ کر دکھائے نواز شریف صاحب کی سادگی تھی نواز شریف صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جن کے بغل بچے ہیں وہ تو تھوڑا کر آ چکے ہیں نواز شریف کو مطلب نواز شریف صاحب جو اس وقت خود اپنے موں سے کہتے ہیں کہ میں تین دفعہ کا پرائم منسٹر ہوں اور میری تقریر کے اوپر پاکستان میں پابندی ہے میں تین دفعہ کا پرائم منسٹر ہوں اور مجھے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے یہ دیکھیں میں باہر بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں وہ اپنی جن مجبوریوں کا ذکر کرتے ہیں وہ کن کی بدولت ہے وہ انہی کی بدولت ہے جن کے یہ بغل بچے ہیں تو لہٰذا یہ اسمبلیوں کے دروازے یہ اسمبلیوں کی انہی کے لیے کھلنے یہ اسمبلیوں کی سیٹیں انہی کے لیے ہیں اور یہ جب تک ان کا سانس میں سانس ہے انہوں نے اگر یہ چاہیں گے یہ الیکشن جیتے رہیں گے صرف ایک الیکشن نہیں رہے تھے دوزار دو والا اور اس وقت بھی معاملہ یہ تھا کہ نہیں دوزار دو والا نہیں دوزار آٹھ والا دوزار آٹھ والا اس لیے ہوئے مطلب ہارگے تھے کہ اس وقت پاکستان کے جو کہلے کہ چیف آرمی سٹاف تھے جنرل اشفات پرویز کیانی صاحب انہوں نے اپنی سیٹ سبھالتے ہی جب ان کو پاور ٹرانسفر ہوئی پرویز مشرف صاحب سے تو انہوں نے جو پہلا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جی کہ اس پاکستان کے جس مطلب فوج ہے اور جتنے فوجی افسران ہیں وہ جتنے سبل اداروں بیٹے ہوئے ہیں وہ ان کو واپس آنے کا کہا یا وہیں پہ وہ رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے ایک ڈسٹنس کریئٹ کر دیا تھا اور بڑا دو ٹوک خیر پھر وہ اس کی وجہ سے زیرہ اطاب بھی آئے اور پھر وہ بڑی باتیں بھی ہوئیں وہ ڈسٹنس یہ تھا کہ پاکستان کی فوج کوئی سیاست میں ملوث نہیں ہوگی اور کسی سیاست دان سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ رشید اینڈ کمپنی اس جیسے جو کریکٹر ہیں وہ فارغ ہو گئے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں باقی جب تک کوئی بہت بڑا پاکستان میں تبدیلی نہیں آتی یہ معاملات ایسے ہی چلنے ہیں اور شیخ رشید صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب کے ان جیسے اور کریکٹر اور بہت ہیں پاکستان میں یہ جتنے آپ کو الیکٹیبلز لگتے ہیں وہ بہت ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ کسی کسی گھر سے کوئی نظر کرم ہوتی ہے تو پھر ہی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے تو ویسے بھی الیکشن نہیں لڑنا تھا وہ نواز شیف نے کہا تو پھر میں الیکشن جیت گیا وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد سے یہاں پر میں شیخ رشید صاحب مطلب ہے اتراز اٹھاؤں گا کہ نہیں جن کا جو کریکٹر ہے ڈیو کریڈٹ ہے وہ ان کو آپ کو دینا چاہیے ان کو جتانے میں جو ڈیو کریڈٹ بنتا ہے وہ ان کی پارٹی کا ان کے پارٹی جو تھی یا جو ہے کہ وہ جو شباز شریف والی پارٹی ہے وہ گیٹ نمبر چار والی پارٹی ہے یہ کریڈٹ ان کا بنتا ہے یہ علامیہ کے خاتے میں ڈا رہے ہیں نواز بللہ میری کسی بات کا غلط مطلب نہ لیا جائے یہ میں تھوڑا سا وہ آپ سمجھیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ شیخ شریف صاحب جو ہیں وہ جن کے برہنے منت ہیں اور جو والی وارث ہیں ان کو کرائیڈ دیں تو دوسری بات یہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ان کی بات کو سیریس نہیں لینا شیخ شریف صاحب کی بات کو یہ دوزار دو میں یعنی کہ سیریس یہ لیں کہ جی کہ میں چھوڑ دوں گا میں الیکشن نہیں لڑوں گا سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا یہ فوت ہو جائیں گے اس دن جس دن اللہ تعالی ان کو زندگی دے میں ویسے علامتی طور پر کہہ رہا ہوں یہ فوت ہو جائیں گے جس دن یہ پاکستان کی پاور جو پاور ہاؤس ہے اس سے دور ہوں گے یا یہ پاکستان کی سیاست سے دور ہوں گے یہ ان کو اگلا سانس نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ ناقابل اعتبار آدمی اس لیے ہیں میں معذرت کے ساتھ یہ والے الفاظ کنگا شیخشی صاحب کے بارے میں کہ دو ہزار دو کے میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو نون لیگ نے رپورٹر لی ان کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا تو پھر یہ ازاد حصیت میں الیکشن لڑے تھے اور ازاد حصیت میں الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پاور ہاؤس جو ہے وہ میرے حلقے میں آتا ہے تو وہ الیکشن انہوں نے جیتا تو لوگوں میں یہ جب جا کے کمپین کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں یہ الیکشن جیت کے یہ سیٹ نواز شریف کو گفت کروں گا یہ ان کا ان کی سٹیٹڈ پالیسی کہلیں یا ان کا دو ٹوک اعلان ہوا کرتا تھا لیکن انہوں نے پھر نواز شریف کے خلاف جو کچھ کیا پر مشرف کے ساتھ مل کے اور پھر نواز شریف کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے کیا فلیٹرنگ کرتے تھے کیا مکھن لگاتے تھے ان کی ساری کی ساری پالیٹکس یہی ہے ان کی ساری کی ساری پالیٹکس اگر ہم تزیہ نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ نواز شریف اگر جب تک اس طرف تھا تو یہ نواز شریف کے ساتھ تھے جب عمران خان ان اس طرف ہوا تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گئے یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے عمران خان صاحب نے کیپیٹل ٹاک جناب حامن میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ مجھے شیخ ارچید جیسی عزت نہیں چاہیے اور اس جیسے نہ میں اس جیسے سیاستان بننا چاہتا ہوں اور میں اس کو تو چھیدہ ٹلی کہتے تھے عمران خان صاحب ان کو اور کہتے تھے کہ میں چھیدے ٹلی اس جیسے کو تو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں لیکن آپ یہ دیکھیں یہ سیاست کی کیا مجبوریاں ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسی چپڑاسی کو جس کو چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتے تھے اسی شیخ ارچید کو اپنا تحادی بنایا اپنا سپوکس پرسن بنایا پھر ساری اہم سب سے اہم وزارت کیوں کونسی ہوتی ہے ایک دو ہی وزارتیں ہم ہوتی ہیں وزارت داخلان ہوتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے سارے اگر ہم سو گازر اس ساتھ سیریت ہے گنڈ اگر ہم اس بات کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ شیخ ارچید صاحب جو ہیں وہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں آپ نے ان کی اس بات کو سیریس نہیں لینا وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں اور یہ کہ یہ علمیہ ہے پاکستان کی سیاست کا کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ کردار اس طرح کے ہیں بلکہ کچھ اہم کہلیں کہ میں وہ الفاظ کس طرح ادا کروں کہ کچھ کریکٹرز اس طرح کے ہیں یوں کہلیں کہ وہ منظم انداز میں اپنا کام کرتے ہیں اور ان کے جو کہلیں کہ جو مداصرہ ہیں جو ان کے فرنٹ مین ہیں وہ صحافت میں بھی ہیں وہ سیاست میں بھی ہیں اور جو ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں جو ان کے دوست احباب ہوتے ہیں جو ان کا دم بھرتے ہیں وہ سیاست میں ہو وہ صحافت میں ہو یا یا کہیں مطلب کسی اور پاکستان کے شعبے میں ہو ترقی وئی کرتے ہیں تو شیخ ارچید صاحب جو ہیں وہ الیکشن یہ باتیں ہی ہیں لڑے نہ لڑے لیکن صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جس گھر سے تعلق رکھتے ہیں نہ یہ سارے وہ دے انہی کے لیے ہیں اگر وہ الیکشن نہیں لڑے گے تو انہوں کچھ اور مل جائے گا تو شیخ ارچید صاحب کی اس بیان کو صرف اور صرف آپ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک کوئی جو سمجھیں یا اس کو انٹرٹینمنٹ کی حیثیت سے لیں اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے کریکٹر پاکستان کی سیاست سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک پاکستان کی سیاست پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے پاور سٹرکچر کا قبلہ درست نہیں ہوتا جس کی بات نواز شیف صاحب کرتے ہیں نواز شیف صاحب نے اپنا تو قبلہ درست کر لیا ہو ہے ملک کی سیاست کا قبلہ درست کر پاتے ہیں اداروں کا قبلہ درست کر پاتے ہیں یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن جب تک یہ قبلہ درست نہیں ہوتا شیخ ارچید صاحب جو ہیں ان کی موجہ ہی موجہ ہیں یا ان جیسے لوگوں کی موجہ ہی موجہ ہیں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آدمی